سب اس ساتھیوں کو نمشکار گوڈ مورننگ تو آج ہے تیرہ جنوری دو ہزار تیس اور تیرہ جنوری دو ہزار تیس کے جتنے بھی انڈیا اور ورلڈ کے جو کرنٹ ہے ورش کے کیوشن منتے ہیں تو آج ان کا ہم ڈسکسن کریں گے پورا ویڈیو دیان سے دیکھنا اور لاشٹ میں آپ سے کوشن پوچھو گا جن کے زباب آپ کو کومنٹ بوکس میں دینا ہوگا تو آج ہم پڑھیں گے جن جاتیہ نرتے محسو 23 اور 24 جنوری کو آئیجد کیا جائے گا اور سکھوئی لڑاکو بیمان اڑانے والی بھارت کی پہلی میلہ کون منی ہے یہ اس کی چرچہ کریں گے اور جے ہند the new light and sound program کا اُدھگاٹن کیا گیا اس کی ہم آج چرچہ کریں گے تو آج 13 جنوری آج آپ کو پتہ ہے سبھی ویدارتیوں کو لوڑی پروکی سبھی ویدارتیوں کو ہاردیک شب کامنے اور ساتھ ساتھ میں سبھی ساتھیوں کو good morning شٹارٹ کریں اس سے پہلے سبھی ساتھی ایک بار ویڈیو کو like اور share کرنا آپ کا کام ہے پی ڈی اپ آپ کو اس کی تیلیگرام پر مل جاتی ہے ویڈیو کے ڈسکسن میں تیلیگرام کا لنک ہے وہاں جا کر اس کی پی ڈی اپ آپ داؤن لوڈ کر سکتے ہو تو شٹارٹ کریں تو کل کے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے کل ہی آپ کو آج آپ کو یہ نہیں ملے گی جو کتنا ٹائم نہیں تھا تو سیدھے ہم آج کی کلاس سٹارٹ کریں گے پہلا کیوشن دیکھئے حالی میں راشتی یوہ دیوز کب بنایا گیا تو یہ آپ کو سبھی کو پتہ ہے کہ کل 12 جنوری کو راشتی یوہ دیوز کے روپ میں ہمیں بناتے ہیں دیکھو پوری ڈیٹیل دیس میں ہر سال 12 جنوری کو راشتی یوہ دیوز بنایا جاتا ہے یہ دن سوامی ویویکا نند کے جنم دن کو چنیت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو 12 جنوری کو راشتی یوہ دیوز کس کے لیے سوامی ویویکا نند کے جنم دن کو چنیت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس سال اس کی theme کیا رکھی گی ہے کہ اس ورس National Youth Day کے لیے theme رکھی گی ہے وکشت یوہ وکشت بھارت تیکی گی ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ہے پوچھا جا سکتا ہے وکشت یوہ وکشت بھارت اب کی بار اس کی theme رکھی گی کو بنایا جاتا ہے دوسرا پرسند دیکھو کھیلو انڈیا سینئر محلہ راشتی ہے خوکو لیگ دو خوکو لیگ ہے دس سے تیرہ جنوری تک کس سہر میں اس کا آیوجت ہوگی کھیلو انڈیا سینئر محلہ راشتی ہے خوکو لیگ ہے جو دس سے تیرہ جنوری تک کس سہر میں آیوجت ہوگی یہ چل رہی ہے دیارکنا چندیگڑ کہاں پر ہے چندیگڑ کے اندر اس کا آیوج کیا جائے گا دیکھو کھیلو ایڈیا سینئر محلہ راشتیہ کھوکو لیگ دس سے تیرہ جنوری تک چنڈگڑ ویسو ویدیالے پنجاب میں ہونے والی ہونے والی نہیں ہے اس کا آپ کو پتہ ہے آج چل رہا ہے آج اس کا لاشٹ ہوگا دس سے لے کر تیرہ جنوری تک اس کا ایجن ہوگا جونئر اور سب جونئر آئیو برک کے لیے کھوکو محلہ لیگ سوڑا سے انیس جنوری تک رانچی کے ہوتوار میں سینئر محلہ راشتیہ کھوکو لیگ الگ ہے جس کا ایجن چنڈگڑ ویسو ویدیالے میں ایجن اس کا کیا جا رہا ہے اور یہ جونئر اور سب جونئر جو آئیو برک میں ہے اس کا جو آئیو جن ہے وہ سوڑا سے انیس جنوری کو رانچی کے ہوتوار میں اس کا ایجن کھوکو سٹیڈیم میں نیرداریت کیے گئے تو یہ دونوں الگ لگ آپ کو یاد رکھنے ہیں تیسرا پرسند دیکھو حالی میں کس ویکتی کو ڈاکٹر پتنگ راو قدم پورسکار سے سماند کیا گیا ہے حالی میں کس ویکتی کو ڈاکٹر پتنگ راو قدم پورسکار سے سماند کیا گیا وہ کیا گیا ہے ادار پونہ والا کو کس کو کیا گیا ہے ادار پونہ والا کو سماند کیا گیا ہے دیکھو پوری ڈیٹیل مہاراشترا کے اپ مکھے مطری کون تھے دیویندر پھرندنویش نے دیش میں کوویڈ 19 مہاماری کے خلاف لڑائی میں یوگدان کے لیے ویکسن نرماتہ کمپنی ہے کونسی سیرم اسٹیٹوٹ آف انڈیا یعنی کی ایس آئی آئی اور اس کے مکھے کاری کری ادھیکاری ہیں ادار پونہ والا کی سہرانہ کی یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ویکسن نرماتہ کمپنی ہے ایرم اسٹیٹوٹ آف انڈیا کے اور اس کے مکھے کاری کری ادھیکاری ہیں یہ ادار پونہ والا اور ان کو ابھی کیا ہے ڈاکٹر پتنگ راو قدم میموریل اوارڈ ان کو پردانے کیا گیا تو یہ کوویڈ نائنٹین سے سمجھتے ہیں کیونکہ مہاماری کے خلاف ان کا بہت بڑا یوگدان تھا اسی کی اپلکس پر ان کو کیا ہے یہ ڈاکٹر پتنگ راو قدم میموریل اوارڈ ان کو دیا گیا کس کو ادار پونہ والا کو دیا گیا ہے چوتھا پرسند دیکھو گولڈن گلوب اوارڈ دو ہزار تیس کس فلم کے ناتو ناتو نے بیسٹ سونگ کا آوارڈ جیتا ہے تو یہ اتنی چرچہ میں ہے فلم آپ کو پتا ہے نشچی طور سے یہاں سے کرنڈ کا کوشنب جرور بنے گا یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈن گلوب اوارڈ دو ہزار تیس کے اندر کس سب خلم نے ناتو ناتو کا بیسٹ سونگ کا آوارڈ جیتا تو یہ ہے ناتو ناتو 3R کا کس کا ہے یہ آر آر فلم میں نے آپ کو کتنی بار اس کا کروا دی یہ بہت چرچہ میں ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو پتا ہونی چاہیے دیکھو گولڈن گلوب اوارڈز کا اسیوان سنسکرن امریکہ میں ہو رہا ہے یہ آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے امریکہ میں اس کا آوارڈ جن یہ لوس انجلس کے بیورولی ہلس میں اس کا آوارڈ جن کیا جا رہا ہے اور ایس ایس راجہ مولی کی فلم ہے یہ آر 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 کے لیے ناتو ناتو سونگ کو بیسٹ اوریجنل سونگ کا آوارڈ ہے ملا ہے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نہ تو نہ تو جو سونگ ہے اس کو کیا ہے اوارڈز کا آوارڈ کے لیے نومینٹ کیا گیا ہے لیکن اب اس کو کیا ہے یہ اوارڈز کا آوارڈ ہے مل چکا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آر آر کس کی ہے ایس ایس راجہ مولی کی پانچ نمبر پرسند ایک ہو جن جاتی ہے نرطیا مہت سو تیس اور چوئیس جنوری کو کس سہر میں ایجت کیا جائے گا جن جاتی ہے نرطیا مہت سو تیس اور چوئیس جنوری کو کس سہر میں ایجت کیا جائے گا نئی دلی کے اندر کام پر ہے نئی دلی میں اس کا ایجنے کیا جائے گا دیکھو تو گنطنطر دیوز آپ کو پتا ہے 26 جنوری آنے والی ہے اسی سامرہ کے پلکش میں 2023 کے حصے کی روپ میں نیتا جی سواس چندر بوش کی 126 وی جینتی اینکہ پراکرم دیوز کو چیند کرنے کے لیے نئی دلی کے جوہر لال نہرو شٹیڈیم میں ایک سینے ٹیٹو اور جن جاتی ہے نرطیا مہت سو آدھی سورے پراکرم کا ایجت کیا جائے گا یہ بھی آپ کو پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ایک تو ہے گنطنطر دیوز اسی کے پلکش میں سواس چندر بوش کی 126 وی جینتی اور اسی کے پلکش میں نئی دلی کے جوہر لال نہرو شٹیڈیم میں ایک انہ سینے ٹیٹو اور جن جاتی ہے نرطیا مہت سو آدھی سورے پراکرم کا ایجنے یعنی کی آدھی جو نرطیا مہت سو ان کا سم کا ایجنے نئی دلی کے اندر کیا جائے گا چھٹا پرسند دیکھو سکھوئی لڑاکو ویمان اڑانے والی بھارت کی پہلی مہلا پائلٹ کون منی ہے سکھوئی لڑاکو ویمان اڑانے والی بھارت کی پہلی مہلا پائلٹ کون منی ہے اور وہ منی ہے اونی چطر ویدی کون منی ہے اونی چطر ویدی منی ہے دیکھو پوری ڈیٹیل اس کی بھارتی ویو سینہ کی مائلا فائٹر ہے یہ پائلٹ پہلی بار دیس کے باہر ہونے والے ہوایی یودہ بیاس کے لیے بھارتی دل کا حصہ ہوگی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک مائلا ہے جو ویو سینہ کیلئے کہہ پہلی بار دیس کے لیے ہوایی یودہ بیاس میں یہ شامل ہونے جا رہی ہے اور سکوارڈرین لیٹر اونی چطر ویدی سکھوئی تیس کی پائلٹ ہے اور یہ جودپور سے جانے والے دل میں شامل ہے تو یہ جودپور جو دل جائے گا اس میں یہ شامل ہے یہ آپ کو اس کا نام یاد رکھنا ہے سکھوئی تیس میں یہ شامل ہوئی ہے دیس کی پہلی مائلا فائٹر کون ہے اونی چطر ویدی سات نمبر پرشن کہ سنگٹن کے دوارہ ڈیزائن اور وکشت کیے گئے وی ایس ہراد مسائل پرنالی کی خرید کے لئے منجوری دی ہے کس سنگٹن کے دوارہ یہ تیار کیا گیا ہے کونسا جو ڈیزائن اور وکشت کیا گیا ہے وی ایس وی ایس ہراد مسائل پرنالی خرید کے لئے منجوری دی ہے یہ دیئے ہیں دیانکنا ڈی آر ڈیو کس کے دوارہ ڈی آر ڈیو کی دوارہ دی گئی ہے دیکھو ڈی ایس سی نے رکشہ انو سندان ایرو وکاس سنگٹن ہے ڈی آر ڈیو دورہ ڈیزائن اور وکاس کے تحت وی ایس سوراڈ مسائل پرنالی کی خرید کو لے کر اے انو کو بی منظوری پردان کر دیئے یہ آپ کو کوشن یاد رکھنا ہے کئی بار ابھی سیٹی کے اندر ڈی آر ڈیو سے سمجھد کوشن پوچھا گیا تھا تو یہ پوری ڈیٹیل دیان رکھنا ہے جتنے بھی سنگٹنہ یہ سوچنا پردوگیتی پردوگی ہے اس سے سمجھد کوئی بھی کرنٹ کا کوشن بنے اس کو آپ چرطہ میں رکھا کرو کیونکہ نشطی طور سے یہاں سے کوشن بنے گا تو یہ ایک ہوتا کیا یہ کہ ایک مین پورٹیبل ائر ڈیفینس سسٹم ہے یہ کس کا جو اس کا نام ہے یہ وی اے سوہرائیڈ مسائل ہے یہ کہ ایک مین پورٹیبل ائر ڈیفینس سسٹم ہے اور اب اس کو دیرک پرنالی کی خرید کو مجھوری پردان کر دی ہے ڈی آڈیو کے دوارا آٹھ نمبر پرسند دیکھو حال میں کس راجے کے راجے پال نے تیس پرتیشت محلہ ارکشن ویدیک کو مجھوری دے دی یہ دے دی ہے اتراخنڈ کے راجے پال کے دوارا اتراخنڈ میں محلہوں کو سرکاری نوکریوں میں تیس پرتیشت شیتیز ارکشن کا کانونی ادھکار ہے مل گیا ہے ارکشن کا لاب انہی محلہوں کو ملے گا جن کا اتراخنڈ راجے کا ادھیواز یعنی جن کا سمند اتراخنڈ راجے سے ان کو ہی اس کا لاب ملے گا اور اس نوکریوں میں تیس پرتیشت ارکشن دی دیا ہے اتراخنڈ کے راجے پال کے دوارا دیا گیا ہے کس کو محلہوں کو اور یہ کان سے سمندید ہو اولی اتراخنڈ راجے سے سمندید ہونی چاہیے اگلا کسو دیکھو سارنگ دو ہزار تئیس بھارت کا سب سے بڑا چھاتر سنچالیت ماؤسو کس آئی ایٹی میں شروع ہوا ہے سارنگ دو ہزار تئیس بھارت کا سب سے بڑا چھاتر سنچالیت ماؤسو کس آئی ایٹی میں شروع ہوا یہ ہوا ہے آئی ایٹی مدراس اب یہ بھی کوشن پوچھا گیا تھا ابھی سیٹی کے اگزام میں اس طرح کا کوشن آیا کہ بھارتی ریلوے کے دورہ بھارتی ریلوے کے دورہ کس کے ساتھ سمجھوتا ایٹی مدراس کے دورہ ان دونوں نے سمجھوتا کیا اس طرح کہ یہ کوشن ابھی سیٹی کے اگزام میں پوچھا گیا تھا دیکھو آئی ایٹی مدراس کے ندے سے کہیں پروپیسر کاما کوٹی نے کہا کہ چھاتروں دورہ آئی ایو جیت بھارت کا سب سے بڑا تیوار ہے سارنگ دو ہزار تئیس آج سے پندرہ جنوری تک آئی جیت کیا زائے گا اور آئی ایٹی مدراس کوویڈ نائنٹین ہماری کے دو سال بعد سارنگ دو ہزار تئیس کی میجبانی کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو دارک نہ پوچھا جا سکتا ہے سیدھا ہی کہ سارنگ دو ہزار تئیس کی میجبانی کون کر رہا ہے آئی ایٹی مدراس میجبانی کر رہا ہے اگلا کیسے دیکھو حال میں کس دیس کے سکولی چھاتر جلد ہی پنجابی سیکھیں گے دیکھو کتنی بڑی بات ہے کس دیس کے جو سکولی چھاتر ہیں وہ جلد ہی پنجابی سیکھیں گے تو یہ سیکھیں گے آسٹریلیا کس دیس کے آسٹریلیا کے دیکھو پنجابی پشمی آسٹریلیا کے پبلک سکولوں میں پڑھائی جانے والی سب سے نئی باسا بنے زاری ہے اور یہ پری پرائمری سے لے کر باروی تک کیلئے نیا پاٹھے کرم تیار ہے کیا جائے گا تو یہ پری پرائمری سے لے کر باروی تک کیلئے نیا پاٹھے کرم ہے اور یہ آسٹریلیا کے اندر جو پبلک سکول ہے ان میں آپ کو پتا ہے سب سے نئی باسا بننے زا رہی ہے اگل آپ کو سن دیکھو کس کے اندریہ منتری نے لال کلے کے اندر جے ہند دے نیو لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام کا ادھگاٹن کیا یعنی کس کے اندریہ منتری کے دوارہ لال کلہ دلی کے اندر جے ہند دے نیو لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام کا ادھگاٹن کیا گیا اب یہاں پہ اپسن بھی گائب کر دیا تو اس کا اتھر ہو جیگا ہمارے گرہ منتری ہے امیت شاہ کے دوارہ اس کا ادھگاٹن نے کیا گیا کس کے دوارہ ہمارے گرہ منتری امیت شاہ کے دوارہ لال کلے کے اندر جے ہند دے نیو لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام کا ادھگاٹن ہے کیا گیا تیان رکنا اس کو اتھر ہو جیگا امیت شاہ دیکھو پوری ڈیٹیل راشتیہ رادانی دلی میں ستیت لال کلے پر جے ہند سرشکت سے لائٹ اینڈ شاہنڈ سو کا ایجن ابھی شروع ہو چکا ہے اور اس کاریکرام کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے تو پہلا گونڈ سائس میں مراتھوں کا ادھگے اسے سمندیت ہوگا اٹھارہ سو ستاؤن کے ستنترتہ سنگرام سے سمندیت ہے بھارتیہ راشتیہ سینہ کے ادھگے اور آئی این ایسس کے پرکشنوں سے سہیت بھارت کے اتیاز کے وہو نئی دلی کے اندر اور امیت شاہ کے دورا اس کا عدوکات نے کیا جا رہا ہے بارہ نمبر کے اسے دیکھو کس سنگران نے بھارتیہ امریکی انترکس ویشہ سگیا اسی چرانیا کو مکھے پردیوکی وید کی روپ میں نامید کیا گیا ہے یہ کیا ہے ناسسہ کے دورا کس سنگران کی دورا ناسسہ کے دورا کیا گیا ہے دیکھو پوری ڈیٹیل بھارتی امریکی ایروسپیس اوڈیوگ وشی صح ہقی ہے ایسی چرانیا کون ہے یہ بھارتی امریکی ایروسپیس اوڈیوگ کے وشی صحیح ان کو کہہ ہے بھارت انترکس ایجنسی ناسا کا نیا پرموق پردیو کی بیدہ ن کرتے ہیں اور ان کے ساتھی بھارتی امریکی بھوے لال کون تھے بھوے لال کا انہوں نے ستہان لے لیا جہے تین جنوری تک کاروائیت مکھے پردیو کی ویدہ دین کی رہے تھے تو باوے لال کا انہوں نے ستان لے لیا اب کس کو نکت کر دیا ایسی چرانیاں کو نکت کیا گیا ہے اب دیکھو پچھلے ویڈیو کو کوششن کیا تھا حالی میں انتراشت یہ پتنگ بہت سو دو جات تیس کس سیار میں سو ہوا یہ ہوا ہے ایم دعباد گزرات کے اندر بہت سارے ویدارتی نے شاندار طریقے سے دواب دیئے ان سبی کو ہارت دکشوم کام نے لگا تر آپ کو ڈیلی سات مجھے کلاسی ملتی رہے گی اور دو دن آپ کو کوشش بھی نہیں ملی تو آج آپ کو دو دن مجھے ٹائم نہیں ملا اور اسی کساب سے آج آپ کو کوشش بھی شام کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی تو اب دیکھیں آپ کے لئے کوشن پور یوں کیا ہے حالی میں کونسا دیش وائس آف گلوپل ساؤت سمیٹ کی میجبانی کرے گا بانگلہ دیش زاپان بھارت ویتنام اس کا جب آپ کو کومیٹ بوکس میں دینا ہے تو سبھی ساتھی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرتا ہے آپ کا کام ہے پیڈی اپ آپ کو اس کی شام تک ٹیلی گرام پر مل جاتی ہے اور ابھی شام کو آپ کو بتا ہے ساتم جی کلاس بھی آتی ہے ہماری جو رازستان کردہ پیر سے ہے اس کا آپ کو ریوائز بھی کروائے جاتا ہے تو آپ کو جنوری اور فروری کا ریوائز مل چکا ہے اور آج شام آج آگے کی جو ہے کلاس آپ کو ملے گی مارچ اور اپریل سے سمجھتے آپ کو دو منتقال اگلے ویڈیو آپ کو شام کو ساتم جی ملے گا تو ابھی سبھی ساتھیوں کو جائے ہند جائے بار رادے کشنا